چاٹ ایسی کہ آپ انگلیوں چاٹتے رہ جائیں گے آئیے شروع کرتے ہیں مکس چاٹ بنانا آدھا کلو دہی لی ہے میں نے اس کے اندر میں نے ایک ہری میرچ ہاف تی سپون میں نے ڈال دیئے کرشٹ گارلک اور سالٹ ڈال دیا ہے اکارڈنگ ٹو یور تیسٹ سالٹ پہ ہاتھ ہلکا رکھے گا کیونکہ باقی چاٹ مسالے میں اور ساس میں سالٹ ہوگا اس کو بلینڈ کر لیں اچھی طریقے سے اور ساتھ سائٹ پہ رکھ دیں تھوڑا سا بیسن لیا ہے اس میں میں نے صرف نمک اور بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اور اس سے میں نے پھلکیاں بنالی ہیں پھلکیاں بنانے کے بعد اس کو روم ٹیمپریچر کرنا انتہائی ضروری ہے ورنہ گھٹلیاں بن جائیں گی جب آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے اور چاٹ میں مکس کریں گے تو پہلے میں نے اس کو سائٹ پہ رکھ کر روم ٹیمپریچر کر لیا اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کافی کرسپی سی بنی ہے اور لائٹ لائٹ بنی ہے بلکل پھلکیوں کی طرح اب آپ نے ایک بڑا سا پان لے لینا ہے یا بول لے لینا ہے جس میں سرف کریں گے آپ اس میں میں نے چنے ڈال دی ہیں تقریبا میں نے اس میں ڈال لے ہیں تین سے چار کپ چنے دو بڑے آلو ڈالے ہیں پھلکیاں ڈالی ہیں اس کے اوپر میں جو ہوں چاٹ مسالہ سپرنکل کر دوں گے اور ساتھ ہی اس پہ میں دہی کا جو مکسچر بنایا ہے وہ بھی ڈال دوں گی اس کے بعد میں اس پہ ڈالوں گے چاپ کیے وے ٹاماٹر میں نے دو ادھر ٹاماٹر لیا ہے آپ کو انٹیٹی اپنے حساب سے ایڈجز کر سکتے ہیں ایک بڑی انیلی ہے جس کو میں نے سلائس کر لیا ہے دھنیا ڈال دیا ہے ساتھ ہی جنجر اور املی کے ساس ڈالی ہے کونسی ڈالی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پاپی اور چاٹ مسالہ ڈال کے انجوائی کریے آئی ہوپ یو لائک اٹھنکس فور واشنگ اللہ حافظ